بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمان اور کافر کا اصلی فرق مسلمان اور کافر میں فرق کیوں ہے؟ یہ آج بڑا اہم سوال ہے جس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر مسلمان اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچہ ہے مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو نا پسند کرتا ہے مسلمان خدا کے ہاں بکشا جائے گا اور کافر کی بکشش نہیں ہوگی مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر دوزخ میں جائے گا ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ مسلمان اور کافر میں آخر اتنا بڑا فرق کیوں ہوتا ہے؟ کافر بھی تو آدم کی اولاد ہے اور ہم بھی کافر بھی ایسا ہی انسان ہے جیسے ہم ہیں وہ بھی ہمارے ہی جیسے ہاتھ پاؤں آنکھ کان رکھتا ہے وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے یہی پانی پیتا ہے اسی زمین پر بستا ہے یہی پیداوار کھاتا ہے اسی طرح پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح مرتا ہے اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا جس نے ہمیں پیدا کیا پھر آخر کیوں اس کا درجہ نیچا اور ہمارا انچا اور کیوں ہمیں جنت ملے گی اور کیوں اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ بات سوچنے کی ہے کہ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات سے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کا نام عبداللہ اور عبدالرحمن اور ایسے ہی دوسرے نام ہو اور دوسرا دیال سنگھ کرتار سنگھ ایسے ناموں سے پکارا جائے یا ہم گوشت کھاتے ہیں اور وہ گوشت نہیں کھاتا اللہ تعالی جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جو سب کا پروردگار ہے وہ ایسا ظلم تو کبھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوقات میں فرق کرے اور ایک بندے کو جنت میں بھیج دے اور دوسرے کو دوزخ میں ڈال دے جب یہ بات نہیں تو پھر غور کرنا چاہیے کہ دونوں میں اصلی فرق کیا ہے اس کا جواب صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہے اسلام کے معنی اللہ کی فرما برداری کے ہیں اور کفر کے معنی اللہ کی نافرمانی کے مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں دونوں خدا کے بندے ہیں مگر ایک انسان اس لیے افضل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے اور دوسرا انسان اس لیے انچے درجے سے گر جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اس کی فرما برداری نہیں کرتا اسی وجہ سے مسلمان سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض مسلمان کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو کہتا ہے کہ میں دوزخ میں ڈالوں گا یعنی مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں ایک علم اور دوسرا عمل پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے اور اس کے احکام کیا ہیں اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہو جاتا ہے اور جب یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا حلام بنا دے جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ برا ہے تو اسے برا ہی سمجھے اور اگر دوسرا کام اسے برا معلوم ہوتا ہے مگر مالک کہے وہ اچھا ہے تو اسے اچھا ہی سمجھے اگر ایک کام میں اسے نقصان نظر آتا ہے اور مالک کا حکم ہو کہ اسے کیا جائے تو چاہے اس میں جان اور مال کا کتنا ہی نقصان ہو وہ اس کو ضرور کر کے ہی چھوڑے اور اگر دوسرے کام میں اس کو فائدہ نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے نہ کیا جائے تو خواہ دنیا بھر کی دولت ہی اس کام میں کیوں نہ ملتی ہو وہ اس کام کو ہر کس نہ کرے یہ علم اور یہ عمل جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ بنتا ہے اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے کافر یہ علم نہیں رکھتا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل بھی نہیں ہوتا اس لیے وہ خدا کا نافرمان بندہ ہوتا ہے اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر لیتا ہے اب خودی انصاف سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے ویسا ہی نافرمان ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے تو محض نام اور لباس اور کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے وہ کافر کے مقابلے میں کتنا افضل ہو سکتا ہے اور کس پناہ بر وہ دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حق دار ہو سکتا ہے اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے کو اور بیٹے سے پتے کو آپ ہی آپ مل جائے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ باپ آلہ خاندان کا تھا بڑی نسل کا تھا انچی ذات کا تھا لہٰذا جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ بھی ویسا ہی ہوگا یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف صاف فرما دیا انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم صورت الحجرات کی تیرہویں آیت ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بد پرست کے گھر پیدا ہوئے مگر انہوں نے اللہ کو پہچانا اور اس کی فرما برداری کی اس لیے اللہ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا حضرت نوع علیہ السلام کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوا مگر اس نے خدا کو نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی اس لیے اللہ نے اس کے خاندان کی کچھ پرواہ نہ کی اور ایسا عذاب دیا جس پر دنیا عبرت کرتی ہے پر اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک انسان اور انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ علم اور عمل کے لحاظ سے ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی رحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو جانتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں جن لوگوں میں یہ صفت نہیں ہے وہ اپنے نام مسلمانوں والے ضرور رکھ لیں مگر اس سے وہ اس رحمت کے مستحق نہیں بن جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداروں کے لیے رکھی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہوتی ہے لیکن ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ کیا ہم پر خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے یا آج ہم مسلمان ہو کر بھی دنیا میں ظلیل ہیں آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا مگر اس دنیا میں ہمارا جو حال ہے اس پر اگر ہم نظر ڈالیں دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر ایک ایک شخص ایک ایک کنگری پھینکے تو پہاڑ بن جائے لیکن جہاں اتنے مسلمان موجود ہوں وہاں کفار ان پر حکومت کر رہے ہوں گردنے ان کی مٹھی میں ہوں کہ جدر جاہیں موڑ دیں سر جو خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا چاہیے تھا اب انسانوں کے آگے جھک رہا ہو عزت جس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی حمد نہ کر سکتا تھا آج وہ حاک میں مل رہی ہو اور وہ ہاتھ جو ہمیشہ انچا رہتا تھا دوسروں کو دیا کرتا تھا اب وہ نیچہ ہے اور کافر کے آگے پھیلتا ہے جہالت اور افلاس اور کرزداری نے ہر جگہ ہمیں زلیل و خوار کر رکھا ہے کیا یہ خدا کی رحمت ہے اگر یہ رحمت نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا غزب ہے تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اور اس پر خدا کا غزب نازل ہو مسلمان ہو اور زلیل ہو مسلمان ہو اور غلامی کی حالت میں ہو یہ ایسی نممکن بات ہے جیسے کوئی چیز سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو جب مسلمان خدا کا محبوب ہوتا ہے تو خدا کا محبوب دنیا میں زلیل و خوار کیسے ہو سکتا ہے اور نعوذ باللہ اللہ ظالم تو نہیں ہے کہ ہم اس کا حق پہچانے اس کی فرما برداری کریں اور وہ اپنے نافرمانوں کو ہم پر حاکم بنا دے اور اس فرما برداری کے معوضے میں ہمیں سزا دلوا دے اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کی فرما برداری کا بدلہ زلت سے نہیں مل سکتا تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے ہمارا نام سرکاری کاغذوں میں تو ضرور مسلمان ہے مگر اللہ کے ہاں فیصلہ ان کاغذوں پر نہیں ہونا اللہ اپنا دفتر الگ رکھتا ہے تلاش کیا جانا چاہیے کہ وہاں ہمارا نام اللہ کے فرما برداروں میں ہے یا نافرمانوں میں مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم کھو چکے ہیں یا جو ہم نے کھویا ہے اور جس مقام پر ہم پہنچے ہیں اس کو پھر سے حاصل کرنے کی کچھ فکر کی جائے کھوئے ہوئے کو پانے کی فکر اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کے پاس سے کیا چیز کھوئی گئی ہے اور وہ کیسی قیمتی ہے اور اگر اس کو اس کا احساس ہو جائے وہ ہوش میں آ جائے اور وہ سمجھ لے کہ حقیقت میں تو بڑی قیمتی چیز تھی جو مجھ سے کھو گئی اور اس کے کھونے کی وجہ سے میں آج اس انجام سے دوچار ہوا تو وہ فکر مند بھی ہوگا اور وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسلام کا علم ہے ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تاریم کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اسلام کس کو کہتے ہیں کفر اور اسلام میں اصلی فرق کن باتوں کی وجہ سے ہے اس علم کے بغیر کوئی شخص صحیح معنمے مسلمان نہیں ہو سکتا مگر افسوس کہ اسی علم کو حاصل کرنے کی ہم فکر نہیں کرتے ہم میں سے ہر کوئی لٹریسی اور ایجوکیشن اور پوسٹ گیجویشن کے پیچھے دوڑتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن اس دین کو جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی فلا کا انحصار ہے اس کے بارے میں فکر نہیں کرتا ابھی تک ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہیں یہ بات بھی اہم ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ بھی اس وقت تک نہیں دیتی جب تک کہ وہ رو کر نہیں مانگتا پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی ڈھونڈتا ہے اور اللہ اس کے لیے پانی پیدا بھی کر دیتا ہے جب خود پیاس ہی نہ لگی ہو تو پانی سے بھراوا کھوان بھی ہمارے پاس آجائے تو وہ بیکار ہے پہلے تو خود ہمیں سمجھنا ہے سوچنا ہے فیصلہ کرنا ہے کہ دین سے نواقف رینے میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے اللہ کی کتاب میرے پاس موجود ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے نماز ہم پڑھتے ہیں مگر معلوم نہیں کہ اس نماز میں ہم اپنے رب کے آگے کیا عرص کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کلمہ جس کے ذریعے سے ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس کے معنی تک ہم کو صحیح طرح معلوم نہیں اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ہم پر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ایک مسلمان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان سے بچنے کی توفیق دے اور اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے جو دنیا میں بھی ہمارے لئے سرخروی کا باعث اور کل بھی ہمیں سرخروی کرنے کا ذریعہ ہوگا وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین